بسم اللہ الرحمن الرحیم نیو میٹرو سٹی گجر خان کے بعد نیو میٹرو سٹی منڈی باودین کے آمد آمد ہے سعودی عرب میں اس ٹیم عمرہ کرنے آیا ہوا تھا سب سے پہلے آپ سب کو دعاوں میں یاد کیا اللہ پاک جتنے ہمارے مسلمان بھائی ہیں اوورسیز پاکستان یہ پاکستان کے اندر رہنے والے ہیں یہ کہیں پر بھی ہیں اللہ پاکستان سب کو سلامت رکھے آپ کے والدین کو لمبی عمر اتا کرے اچھا بات شروع کرتے ہیں نیو میٹرو سٹی منڈی باودین کی جیسے آمد آمد ہے تو دو تین سوالات آپ کے ذہنوں میں ہوں گے لوکیشن ابھی تک آپ کو کس نے نہیں بتائی میں آپ کو لوکیشن بتا رہتا ہوں قیمتیں تھوڑی اندازہ بتا رہتا ہوں اور پروجیکت کے حوالے سے بتا رہتا ہوں نیو میٹرو سٹی جیسے کہ آپ نے دیکھا کھاریاں کے بعد گجر خان ہے گجر خان بڑا کامیاب گیا کسٹوں کی وجہ سے جب کسٹوں کا پریشر تھوڑا سا دھالا تھوڑا سا کسٹومر اس کی اوپر نراز ہوا اور تھوڑا سا ہم نے بھی اس کی اوپر کسٹومر کی رائے پہنچائی سوسائٹی تک تو اللہ کے فضل سے اب بیلٹنگز وغیرہ ہو کے کافی کسٹومر کے مسائل اب تک کلیر ہو چکے ہیں اس کی اوپر سوسائٹی کو اپریشیٹ بھی کرتے ہیں کہ جب بھی مسائل آئے ہم نے سوسائٹی کو مسائل بتاتے ہیں تو وہ اپریشیٹ کرتے ہیں اور اللہ کے فضل سے میری عادت میں پالشی نہیں ہوں یعنی کہ آپ نے دیکھا ہم نے بہت سار لوگ سے پراپٹی لی ہوں گی لیکن آپ کے لئے کوئی آواز نہیں اٹھاتا لیکن جب بھی ہمیں کوئی لگتا ہے کہ یہاں پہ کسٹومر کے بینیفٹ کی بات ہے ہم اس پہ آواز اٹھاتے ہیں اور اللہ کے فضل سے سوسائٹی ہمیشہ بات سن کے اس پہ عمل پی رہا ہوتی ہیں کیونکہ ممبر کو فائدہ ہوتا ہے اچھا تو اس کے بعد اب جناب نیو میٹو سیڈی منڈی بہودین کے آمد آمد ہے پنجاب کا تیسرے شہر میں پروجیکٹ کر رہا ہے بی ایس ایم ڈیویلپر اس کی جو لوکیشن ہے یہ سمجھنا بہت ضروری ہے اب ایک یہ الفاظ کہنا کیجئے منڈی بہودین کے اندر ہے ایک اس کی اگزیکٹ لوکیشن میں آپ کو بتا رہے تھا ہوں سائٹ کی اوپر اب انشاءاللہ ہے اگزیکٹ ریویل ہوگی میں بتاؤں گا یہ کوئی پتر کی اوپر نکیر نہیں ہے لیکن میرے ایک اندازہ جو میری سیرچ ہے اس کے مطابق لوکیشن کیا منڈی بہودین شہر والے یا منڈی بہودین کیر کے رہنے والوں کو یہ علم ہوگا کہ منڈی بہودین سے جو گوجرہ سرگودہ روڑ ہے اس پر جیسے آپ چڑھتے ہیں تو تھوڑا سا آگے ہیں جو بھگی شریف آتا ہے اور اسی کے ساتھ کلومیٹر ڈیٹھ کلومیٹر فاصلے کے اوپر کٹیالہ شیخ ہیں تو یہ منڈی بہودین اور کٹیالہ شیخ ہیں کے درمیان بارہ پتہ کلومیٹر کی روڑ ہے اسی روڑ کیوں پر کئی نہ کئی واقع ہے ہو سکتا ہے پانچ کلومیٹر فاصلے پر ہو سکتا ہے چھے ہو سکتا ہے دس ہو سکتا ہے بارہ میکسیمم بارہ منیمم تین چار کلومیٹر فاصلے کیونکہ شہر کے بلکل اندر بڑی سویٹیاں نہیں بنتی وہاں پر سو دو سو کنال ملتی ہے زیادہ زمین نہیں ملتی جو سرگودہ گوجرہ روڑ پہ چڑھیں گے منڈی بہودین سے آپ نکلیں گے تو بھگی شریف یا کٹیالہ شیخ ہیں اس کے درمیان درمیان رائٹ لفت کہیں نہ کہیں اس کی زمین ہے یہاں پہ پرچیزنگی کر چکے ہیں اچھا قیمتوں کے حوالے سے بہت سار لوگ پوچھتے ہیں تو قیمتیں تقریباً گوجر خان میں جو پراجیکت تھا اس میں پانچ مرلہ بیس لاک کے لگ بک سات مرلہ پچیس لاک کے لگ بک پینتیس لاک کے لگ بک دس مر لے ہوگا کنال ستر لاک کے لگ بک ہوگا اور یہی بیس ویسٹ ڈاؤن پیمنٹ ہوگی مثال پانچ مرلہ تقریباً پانچ لاک رپیہ بوکنگ ہوگی دس لاک رپیہ اس طرح دس مر لے کی ہوگی بیس لاک رپیہ کنال کی ہوگی بوکنگ اور دو دھائی سال کا کسٹو کا پلائر ہوگا اور ڈیویلپنٹ چارجز کے بغیر ہوگا جیسے کہ گوجر خان کے اندر بھی تھا ڈیویلپنٹ چارجز بات ملی جاتے ہیں پر مرلہ کے حساب سے سو یہ اوورال منڈی بہتدین کے اندر جو ڈیٹیلز ہیں اس کے میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے اس کے علاوہ یہ لانچ کا بور ہے دسمبر کے انڈ میں یا جنوری کے سٹارٹ میں لانچ ہو جائے گا اور اگر اس کو اس کی اوپر ابھی اگر اس کے انویسمنٹ گائیڈ ٹپ کی اگر بات کروں تو وہ لوگ جو منڈی بہتدین کے اندر یا منڈی بہتدین کے مضافات میں رہتے ہیں اور اوورسیز پاکستانی ان کے لیے یہ ایک پرڈکٹ جو ہے ایک سیکنڈ ہوم کے حوالے سے یہ ایک بیسٹ ان کے لیے ایک چیز شمار کی جا سکتی ہے اور جیسے کہ گوجر خان کے اندر ہم نے پورا کراچی اور سب جگہ سے لوگ کی انویسمنٹ ہے پنڈی ایک الگ شہر ہے منڈی بہتدین ایک الگ شہر ہے تو اس کے اوپر یہ جو ٹپ ہے کہ آپ اگر آپ اوورسیز پاکستانی ہے اور منڈی بہتدین کے ارگرد آپ رہتے ہیں تو فوراں آپ پرابٹی نامہ ٹیم سے رابطہ کر لیں اور انشاءاللہ جب پلاٹ کے کوٹا پلاٹس آ جائیں گے تو ہم آپ کو اس میں سے بکک کر دیں گے پانچ مرلا سات مرلا دس مرلا ایک کنال دو کنال کے جو بھی پلاٹس ہوں گے ٹھیک ہے جی اور آپ سب کا بہت شکری آپ ہمیشہ ٹرسٹ کرتے ہیں میری بات سنتے ہیں اور انشاءاللہ پرابٹی نامہ کی پلاٹ لینے کا فائدہ کوئی ہوگا کہ میں ہمیشہ آواز اٹھاتا ہوں اپنے کسٹمر کی جب بھی اب مجھے اگر لگا کہ نیو میٹرو سٹی میں کسٹمر سے بہت پریشر ڈالا جا رہا ہے انسٹالمنٹ کا تو میں نے اس کے لئے بھی آواز اٹھائی سوسائٹی نے ہمیشہ خیر مقدم کیا اور پازیٹیف لے کر اس کے اوپر اللہ کی فضل ساتھ بیلٹنگ ہی ہو چکی ہیں اور پریشر بھی کم ہوا اپ تھرٹس جو ریکوری ڈپارٹمنٹ بیسیکلی تھرٹس دیتا تھا وہ بھی ختم ہوا اس کے بعد بہت سار لوگ تھے جنہوں نے بیلٹنگ کے ماؤنٹیں بیلون پیورٹ پر بیلٹنگ میں نام نہیں آیا ان کا اللہ کی فضل سے بی بلوک کی کل بیلٹنگ ہوئی اب ان کا بھی اس میں نام آ جائے گا اس پہ بھی میں نے ویڈیو بنائی بہت سارے لوگوں نے اس پہ اعتراض کیا آہ سوسائٹی میں جا کے جو پالشی کے سب کے لوگ ہوتے ہیں ہمیشہ نیگٹیوٹی پھلانے کوشش کرتے ہیں کہ جی خان تو ایسا ہے خان تو ایسا ہے تمہاشے آپ سے بات آہ یہ یاد رکھیں کہ پالشی بنتے سے پلاٹ نہ لے آسے بنتے سے لیں جو کل آپ کو مسئلہ ہوتا ہو گیا جی میں آپ کے ساتھ کھڑوں چلو آجو ایک وہ بندہ ہو گیا جو آپ کو کہے کہ بجن سوسائٹی بلکل ٹھیک ہے آپ فارہ ہیں ایک ہوتا ایک ہوتا جو کہتا سوسائٹی بھی ٹھیک ہے اور آپ پی ٹھیک ہے یہ آپ کا مسئلہ ہے چلو حال کروا لیتے ہیں ٹھیک ہے اس طرح میں قطر گیا قطر کے اندر جو جن لوگ کے میٹرو کے حوالے سے جو مسائل تھے وہ بھی انتظامیہ تک پہنچائیں ان کا شکر گزار ہوں ہمیشہ سوسائٹی نے میری بات سنی اور پازیٹیو لیتے ہیں انشاءاللہ میٹرو سٹی آہ منڈی بہاودین کے اندر جب بکنگ اوپن ہو جائیں گے اس حوالے سے مزید کے تفصیلات آ رہے ہیں اس حوالے سے میں بتاتا جاؤں گا اور انویسمنٹ ٹپ آپ کو بتا دیا کہ یہ خاص طور پر جو منڈی کے ایریا کے لوگ ہیں ان کے لیے زیادہ بہتر ہے ٹھیک ہے آہ تو اس کے علاوہ اور بھی کوئی آپ ایڈوائز چاہتے ہیں تو میری ٹیم سے مزید ڈسکس کر کے مزید آپ پروجیک کو ڈسکس کر کر سکتے ہیں ٹھیک ہے نا اور آفٹر سیل سرویسز ہمیشہ میں بات کرتا ہوں زمانت ہے میری کہ میں آپ کو میشہ آپ اچھی آفٹر سیل سرویسز دیتا ہوں اپنے کسٹومر کی آواز اٹھاتا ہوں اور بیس طریقے سے بزنس کر رہا ہوں اپنا خیال لکھیں جی محمد اسمائیل کو دیں اجازت مکہ سے سائننگ آف ہوروں اللہ پاک آپ سب کو یہاں پہ بار بار ہم سب کو لے کے آئے اور اللہ پاک جو میں نے عمرہ کیا وہ بھی قبول کریں اور اللہ پاک نے جو جتنی میں دعائیں مانگئے آپ سب بھائیوں کے حق میں اللہ پاک اسے بھی قبول کریں انشاءاللہ قطر کے اندر ورلڈ کپ دیکھنے کے آئے وہاں سے فری ویزا یہاں ملا اللہ نے کرم کی اب علاوہ آگئے آپ پہنچیں قطر میں اوورسیز پاکستانیوں نے بڑی محبت دی ابھی بھی ایک اوورسیز پاکستانی بھی کھانا کھانے کے دوپہ کہہ رہے ہیں دینر میرے ساتھ کریں تو یہ آپ سب کی محبتیں اسی محبتیں محبتوں میں لگے ہوئے ہیں اب وہ نہ بھی کریں کچھ کریں یوٹیوب یوٹیوب نہ بھی چلا ہے تو اچھا خاصا کام چل رہا ہے مری میں اللہ کے فضل سے پروجیکٹ بیریہ فیصل ٹاؤن فیصل ہل کے اندر کمرشل پروجیکٹس بنا رہے ہیں اس پروجیکٹ میں بزنس بھی بڑا کام بھی بڑا ہے لیکن ہم یہ کوشش ہوتی ہے کہ اگر آپ نے کئی چیز لینی ہے ہمارے تھوڑ لیں تاکہ غلط چیزوں میں نہ پسیں اور گائیڈ لائن آپ کو کچھ باتیں ہم ویڈیوز میں نہیں کہہ سکتے لیکن جب آپ ہمارے ٹیم کے ساتھ ڈسکس کریں گے آپ کے ساتھ ڈیپلی ڈسکس کریں گے اس کو ٹھیک ہے جی اب نہ خیال رکھیں آثریز سیلز پارٹنر آف نیو میٹرو سٹی گجر خان نیو میٹرو سٹی منڈی بہوتین آپ رابطہ کر سکتے ہیں انویسٹمنٹس کے حوالے سے مزید جو میری تحقیقات ہیں پروجیکٹ کے حوالے سے مزید پاکستان جا کے ریسیت کر کے اور ویڈیوز بھی بناوں گا تاکہ آپ لوگ کو ڈیٹیلز میں پروجیکٹ مزید سمجھاؤں انشاءاللہ چینل زرہ سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا ٹک ٹاک پہ فالو کرنا نہ بھولیے گا وہاں پہ میری شارٹ ویڈیوز آ رہی ہیں اس کو دیکھیں اس کے علاوہ جو میرا باقی پلیٹ فارمز ہیں فیس بک اس پہ دیکھتے رہیں اور ویڈیوز اگر اچھی لگیں تو دوستو یاروں کے ساتھ پہ شیئر کریں اللہ حافظ